چلی اجناب یہ تو تھی موسم کے مزاج کی بات ذرا فٹا فٹ سے ایک اور اہم اور بڑی بات کی اور آتے ہیں جمہو کشمیر کی سلامتی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور خبار یہ ہے کہ لیپنین گورننر کی سربراہی میں آج آلہ سطح اجلاس منقد ہو سکتا ہے اور جمہو کشمیر کے اندرونی اور بیرونی سلامتی کے حوالے سے آج تبادے خیال ہو سکتا ہے منو سنہ کی سربراہی میں اہم ترین اجلاس ہوگا ہے لائن آرڈر کو ریویو کیا جائے گا جس میں تمام پولیس افسران بشمول انٹلیجنس ایجنسیز کے سربراہان جو ہے وہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے ایلو سی آئی وی اور انٹر سٹیٹ معاملات پر تبادے خیال ہوگا جمہو کشمیر میں ایک کے بعد ایک دہشت گردانہ واقعات کے درمیان جمہو کشمیر کے لیپنین گورننر منو سنہ اتوار کو سیکیورٹی جائزہ میٹنگ لے رہے ہیں اور اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر کئی اہم فیصلے بھی لیے جائیں گے یاد رکھئے گا کہ کشتوہ ڈوڑا بدروہ اور یہاں سے سامبہ اور پھر کٹوہ پراپر جمہو پونچ رجوری اور صوبہ کشمیر کے اندر سری نگر شہر جہاں پر پاکستانی رشدگرد کو مارا گیا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ماردی بحث ایک بار پھر آئیں گے اور مانا جرہا کے لیپنین گورننر آج اہم ترین اجلا عزبلا رہے ہیں ہماری نمائندہ شلپا شرما اس پر ہمارے ساتھ مزید اپ ڈیٹ کے لیے جوائن کریں گی شلپا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کار لیپنین گورننر صاحب جمہو کے اندر موجود رہے رات دیر گئے انہوں نے پنچائت چناو کرانے کا اعلان بھی کر دیا کہا کہ موسم سازگار ہونے کے ساتھ ہی پنچائت کے چناو بھی کیا جائیں گے لیکن آج انتہائی اہم سیکیورٹی ریویو لیا جا رہا ہے یہ سیکیورٹی ریویو تب ہو رہا ہے جب صرف ایک دن پہلے پولیس کے اندر اسپیز اسپیز کی ٹرانسفرز ہوئی ہے اور اطلاع یہ ہے کہ ایک اور رشفل پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہوگا لیکن وہ اس میٹنگ کے بعد ہو سکتا ہے ہو لیکن کیا کچھ ڈیٹیلز ہے کہاں پر یہ میٹنگ ہے کتنے بجے میٹنگ بلائی گئی ہے آج بلکل دیکھیں آج الجی منود سنہ کے دوارہ جو ہے وہ سرکشہ سمکشہ بیٹنگ بلائی گئی ہے قریباً یارہ بجے یہ بیٹنگ جو ہے وہ شروع ہوگی جہاں کے جہاں پر تمام زلا کے ایس ایس پی ڈیپٹی کمیشنرز موجود رہیں گے ڈی آئی جی ای ڈی جی پی اور ساتھے ساتھ ڈی جی پی نلین پربھار بھی اس بیٹنگ میں جو ہے وہ حصہ لیں گے دیکھیں الجی منود سنہ اس بیٹنگ میں جو ہے وہ یہ جانکاری لیں گے کہ جمو کشمیر میں اس سمیے کیا کچھ حالات بنے ہوئے ہیں ایک رن نیتی کو جو ہے وہ یہاں پر تیار کیا جائے گا کیونکہ اس سمیے آپ دیکھیں آتنگ کی وادی جو ہے وہ کہین کی چھپے ہوئے ہیں جنگلوں میں اور انہیں کس پرکار سے دھونٹ کر مار گرائے جائے گا اس میں یہ جو ہے وہ اہم بیٹھک رہنے والی ہے اور بڑی یہ بیٹھک رہنے والی ہے دیکھیں جس پرکار سے آپ نے کہا کہ کچھ ہی سمیے پہلے اس بیٹھک کے کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ دس زلہ کے سس پی کو جو ہے وہ ان کا تابادلہ کیا گیا ہے ینگ آفیسرز کو جو ہے وہ لائے گیا ہے کشتوار رجونی پونچ بارامولا اور ساتھے ساتھ گانڈربل کی بات کریں کہ وہ علاقے ہیں جہاں پر تارگٹ کی لیں کا واقعہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا تو یہ جو ینگ آفیسرز ہیں جن کا یعنی کی تابادلہ کر کے ینگ آفیسرز کو لائے گیا ہے یہ آتنگوادی ویروڈی ابھیان میں جو ہے کئی ابھیانوں میں جو ہے وہ حصہ لے سکتا لیے ہیں جس کے چلتے یہ مانا جا سکتا ہے کہ یہ بیٹھک کافی زیادہ اہم رہنے والی ہے اور اس بیٹھک کے اگر میں بات کروں تو کہ تمام زلہ کے سس پی جو ہے وہ اس میں موجود رہیں گے ساتھ ساتھ دی جی پی نرلین پرباد بھی جو ہے وہ اس بیٹھک میں جو ہے وہ یہ میٹنگ جمہوں کے رازباؤن کے اندر ہو رہی ہے یا کشمیر کے اندر یہ میٹنگ ریویو لیا جا رہا ہے لیفٹنگ گورننر صاحب کی طرف سے آج بلکل کے جمہوں کے کنونشنل سینٹر میں یہ بیٹھک ہوگی قریباً گیارہ بجے یہ بیٹھک جو ہے وہ دیکھنے کو ملی گی اور اس بیٹھک میں اس ایک مہینے سے جو ہے وہ آتنگوادی گھٹناوں میں کافی زیادہ وردی دیکھنے کو ملی ہے تو ان آتنگوادیوں کو کس پرکار سے ڈھونڈا جا سکے جو جنگلوں میں سمیں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ جو سورسز بتا رہی ہیں اب دیکھیں لگاتار اپریشن بھی جارہی ہیں کئی زلے آتے ہیں جہاں پر سچ اپریشن بھی یہاں پر جو ہے وہ کیے جا رہی ہیں جو سورسز بتا رہی ہیں کہ کشتوار میں دو ملیٹن کے گروپ جو ہے وہ اس پرکار کی سوچنا جو ہے وہ سورکشا بلوں کو ملی ہے جن کے سنکھیا آٹھ سے دس جو ہے وہ بتائی جارہی ہیں یہ سورسز ہمیں بتا رہی ہیں تو لگاتار اپریشن جاری ہے سچ اپریشن جاری ہے اور یہ بیٹھک اہم رہنے والی ہے رنیتی کو تیار کیا جائے گا جاکہ وہ جو آتنگوادی اس سمیں چھپے ہوئے ہیں سکری ہیں جنگلوں میں چھپے ہوئے ہیں جو کہیں نکی سیولینز کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہیں انہیں ڈھونٹ کر کس پرکار سے جو ہے مارا جا سکے اس میں بیٹھک کا جو ہے وہ اہم جو ہے وہ رہنے والا ہے شلیہ بہت بہت شکریہ شلپہ شرمت افساد فرام کرنے کے لیے آج بانا جاتا ہے کہ گیارہ پجے کے قریب جو ال جی منو سنہا کے جانب سے ایک میٹنگ آہ بلائی گئی ہیں اس میں جمہ کشمیر کے اندر جو سیکیورٹی سور اتحال ہے اس پر توادل ایک خیال کیا جائے گا جس میں پولیس انٹیلیجنس اور ساتھی ساتھ فوج اور سی آر پی ایف اور پی ایس ایف کی علاق سران اس میٹنگ میں شرکت کریں گے